الیکشن کمیشن آج کل انتہائی متحرک ہوا ہے اور بہت اہم فیصلے کیے ہیں گزیشتہ ایک سال کے دوران جب سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں اس سے پہلے اگر دیکھ لیں الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا الیکشن میں جو انتخابات میں دھانوی ہوئی تھی اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور آج جو سب سے اہم بات ہے جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے سینیٹر فیصل وابڈا کو جو تاہیات نہ اہل کرا دیا ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو متعدد بار اس کیس کی سماعت بھی ہوئی اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن میں فیصل وابڈا میں کے جو معاملات تھے وہ تھے کیا اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہم بتانا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے فیصل واؤڈا کو دوری شہریت پر ان کو نااہل کرا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا یہ مختصف فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے اور الیکشن کمیشن نے دس مارچ کو فیصل واؤڈا کے بطور سنیٹر انتخاب کا نوٹفیکشن واپس لیتے ہوئے دو ماہ میں قومی اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات واپس کرنے کا بھی حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق فیصل واؤڈا نے ریٹرننگ افسر کو جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا بطور رکن قومی اسمبلی سینٹ الیکشن میں دیا گیا ووڈ بھی غلط کاسٹ کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق فیصل واؤڈا سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی ناہلی کی یہ درخواستیں دو سال قبل اکیس جنوری دوہزار بیس کو مخالف امیدوار عبدالقادر مندخیل میاں فیصل اور آسف محمود اور رشید رزوی صاحب بھی حصہ بنے پھر بیچ میں انہوں نے اپنی جو درخواست ہے وڈ را کر لے کی جانب سے درخواستیں دیر کی گئی تھی جبکہ سماعت کا باقاعدہ آغاز تین فروری دوہزار بیس کو ہوا اور الیکشن کمیشن نے سماعتوں کے دوران فیصل واؤڈا نے بتایا کہ عام انتخابات کے وقت ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوا تو منصوب شدہ امریکی پاسپورٹ دکھایا تھا جس پر کلیرنس ملی نادرہ نے انتیس مائی دوہزار اٹھارہ کو امریکی شہریت سیز کر دی تھی الیکشن کمیشن میں درخواست گزاروں نے ساٹیفیکٹ کی فوٹو کاپی بھی جمع کرے ہو جس کے مطابق فیصل واؤڈا نے پچیس جون دوہزار اٹھارہ کو امریکی شہریت چھوڑی تاہم فیصل واؤڈا نے اس کاپی کو تسلیم نہیں کیا اور فیصل واؤڈا نے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد اسلامباد ہائی کور سے بھی اس صدا کی تھی کہ یہ درخواستیں اس وقت کی ہیں جب وہ ممبر قومی اسمبلی تھے اب انہیں مسترد کیا جائے تاہم اسلامباد ہائی کور نے چھے دسمبر کو الیکشن کمیشن کی کاروائی روکنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی الیکشن کمیشن نے فیصل واؤڈا ناہلی کیس کا فیصلہ 23 دسمبر کو محفوظ کیا تھا جس کو آج سنایا گیا اور اس سوالے سے اسلامباد ہائی کور کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن کو آکامات جاری کیے گئے کہ الیکشن کمیشن فیصل واؤڈا جو کیس ہے اس کا جلد از جلد کیس کا فیصلہ سنایا اور جس پر الیکشن کمیشن نے 23 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس کے بعد آج محفوظ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن نے مختصر سنایا ہے اور فیصل واؤڈا سنیٹر فیصل واؤڈا جو ہے اب الیشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورڈ میں چیلنگ کریں گے انہوں نے اپنی جو وقلہ کی ٹیم ہے ان سے مشاورہ شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے وہ جلدی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ سپریم کورڈ میں اس جا کے وہ سٹے لیتے ہیں وہاں سے جو ان کو عبوری فوری طور پر جو ریلیف ملنا ہے وہ یہ ہے کہ جو الیشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جا اور ان کو جو سٹے ہے وہ مل جائے تاکہ پھر کیس آگے جو پرسو ہو اور جو یہ فوری طور پر جو ان کو ریلیف ہے وہ نظر آئے وہ سپریم کورڈ سے مل جائے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورہ شروع کر دی ہے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کی اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیا رکھے لوگوں کے لیے آسانیہ پڑھے ہیں